ہیلو گئیز اگر آپ اسبے میں اکاؤنڈ اوپن کے ہیں اور اسبے ایٹی ایم کارڈ کا پین جنریٹ کرنا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ دلکہ صحیح ویڈیو کے اندر آئے ہیں میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا دینے والا ہوں سکھا دینے والا ہوں کہ اسبے ایٹی ایم کارڈ کا پین کس طریقے سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر بینک کے ایٹی ایم کارڈ کا جو پین جنریٹ ہوتا ہے وہ آپ کسی موبائل یا اپلیکیشن سے یا سوفٹیئر کے تھرو سے گھر میں بیٹھ کر کوئن لائن اس کا پین جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن ایس بی ایٹی ایم کارڈ کا جو پین جنریٹ ہوتا ہے وہ نہ آپ کسی موبائل یا وان لائن یا کسی سوفٹیئر یا کسی اپلیکیشن کے تھرو سے پین جنریٹ کر سکتے ہیں نہیں بلکہ آپ کو اس اس بے ایٹی ایم کارڈ کو لے جا کر کے کسی اس بے ایٹی ایم مسین میں جا کر کے اس ایٹی ایم مسین کے اندر کچھ پروسیس کرنا ہوتا ہے پروسیس کرنے کے بعد اس بے ایٹی ایم کارڈ کا پینج جنریٹ ہوتا ہے تو میں آج یہ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں اس بے ایٹی ایم کارڈ ہے آج میں اسی اس بے ایٹی ایم کارڈ کا پینج جنریٹ کر کے مسین میں کیا کیا پروسیس کرنے ہوتے ہیں وہ سارے چیز میں آپ کو live process step by step سکھانے والا ہوں ویڈیو بہت ہی information ہونے والی ہے اگر ویڈیو کو شروع سے لے کر end تک دیکھ لیا اور skip کر کے نہیں دیکھیں تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ آپ اپنے اس بے ایٹی ایم کارڈ کا پینج جنریٹ کر سکتے ہیں ایٹی ایم مسین میں جانے سے پہلے تین باتوں کا وسیس خیال لکھیں پہلی بات آپ نے جب ایکاؤنڈ open کے تھے اس time آپ نے جو بھی موبائل نمبر لنک کے تھے وہ موبائل نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ موبائل نمبر کسی موبائل میں ایکٹیو ہونا چاہیے اور وہ موبائل آپ کے پاس ہونا چاہیے کیونکہ پینج جنریٹ کرنے کے وقت ایک OTP آئے گا وہ OTP اس میں use کرنا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس بی آئی ہی کا ایٹی ایم مسین ہو ادربیان کا ایٹی ایم مسین نہ ہو تیسری بات یہ ہے کہ اس بی آئی ایکاؤنڈ نمبر آپ کو یاد ہونا چاہیے ادربیز اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کسی کاغذ میں لکھ لیں کیونکہ پینجرنیٹ کرتے وقت اس ایٹی ایم مسین میں آپ کو ایک آنٹ نمبر بھی ڈالنا پڑتا ہے تو چلیے ہم اس بی کے ایٹی ایم مسین میں لے جا کر کے آپ کو لائب پروسس دکھانے والا ہوں کیوں وہاں پہ کیا کیا کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ ہماری چینل ساؤت کی ٹیک میں نئے ہو تو نیچے ایک لال بٹن ہے اس کو دبا کر کے ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کو دبا کر کے آل پر سیلک کر دی تاکہ اسی ریلیٹڈ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس بی کے ایٹی ایم مسین میں آ چکا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو اس بی کے ایٹی ایم کارٹ تو صحیح سے پکڑ لینا ہے آپ کو اس طریقے سے پکڑ لینا ہے یہ جو چیپ بیالا کارٹ ہے اس کو آپ کو اوپر سائٹ رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو صحیح سے ڈال دینا ہے جیسے ہی ڈال دیے گا پلیز رویڈ یہاں پہ کچھ آپ کو ویٹنگ کرنا ہے ویٹنگ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اوپن ہو کے آ جائے گا یور ٹرانجکشن ایس پروسٹ پلیز رویڈ یہاں پہ بھی آپ کے سامنے اس طرح کا انٹریفیس اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پلیز سیکلٹ لگویج یہاں پہ دو لگویج ہے انگلیس ہندی تو آپ کو انگلیس لگویج سیلٹ کر لینا ہے جو بھی لگویج آپ کو آتا ہے تو میں مجھے انگلیس سیلٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ پین جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک آفشن دیکھنے کے لیے مل جائے گا پین جنریٹ اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ دو اسٹیٹ میں آپ اس بے ایٹیم کا پین جنریٹ کر سکتے ہیں ایک اوٹی پی آنے تک اور ایک اوٹی پی آنے کے بعد تو آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں اوٹی بھی ابھی تک میرے پاس نہیں آیا ہے تو یہاں پہ پین جنریٹ اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھ کے آیا ہے پلیز انٹر ایوار ایک آنڈ نمبر تو آپ کا اس بے کا جو بارہ ڈیزٹ نمبر ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو انٹر کر لینا ہے تو میں یہاں پہ اپنا بارہ ڈیزٹ ایک آنڈ نمبر ڈال دیتا ہوں ایک آنڈ نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو پریس ایف کریک اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کو پلیز انٹر ایوار ایک آنڈ ڈیزٹ موبائل نمبر جو آپ نے ایک آنڈ اوپن کرتے ہوگا جو بھی موبائل نمبر آپ نے لنک کیا تھے وہ موبائل نمبر یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے تو میں فٹ آفٹ موبائل نمبر یہاں پہ ڈال دیتا ہوں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں موبائل نمبر ڈال چکا ہوں اس کے بعد پریس ایف کریک اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے یعنی اس موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی بھیجا جائے گا اس کے لئے یہاں پہ کچھ آپ کو وائٹنگ کر لینا ہے اور اس طریقے سے ایک کاغاز نکلے گا اب میرا یہ اوٹی پی آیا ہے کی نہیں آیا ہے وہ میں اپنی موبائل میں دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے اوٹی پی آتا ہے اور کون سا اوٹی پی ہے اس میں بہت سارے لوگ گلتے کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد اپنے کارڈ کو کھیچ لینا ہے اب میں آگئے ہوں موبائل کے اسکرین میں تو سب سے پہلے اپنے میسج کو چیک کر لیتا ہوں کہ میرے پاس اوٹی پی آیا ہے کی نہیں ہے اور جو بھی اوٹی پی ہے اس میں آپ کو کیا سمجھنا ہے اور کون سا اوٹی پی ہے اور کون سا آپ کا ایٹیم کارڈ کا لاشٹ کا فور ڈیزٹ نمبر وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میں اپنا میسج کو اوپن کرتا ہوں یہاں پہ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے طرف سے ایک میسج آیا ہے اس کو اوپن کر لیتا ہوں اسی طرح کے سے آپ کے پاس بھی ایک میسج آیا ہوگا اب اسی میسج میں بہت سارے لوگ گلتیا کرتے ہیں اسی میسج کو آپ کو ذرا گور سے سننا ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے your one time pin for david card ending اور یہاں پہ four digit number ہے بہت سارے لوگ اسی four digit number کو اپنا اوٹی پی سمجھ لیتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ four digit number آپ کا اوٹی پی نہیں ہے بلکہ آپ کے ایٹی ایم کارڈ کے اوپر جو سولہ digit number ہوتا ہے اس کا لاشٹ کا four digit number ہے اور آپ کا جو اوٹی پی ہے اسی کے بعد is four nine nine eight ہے یہی آپ کا لیٹر میں لکھا رہے گا اسی کو ایٹی ایم مسین کے اوپر جو بٹن رہتا ہے four nine nine eight وہاں پہ number میں ڈالنا ہے یہ جو اوٹی پی ہے یہ اس کا validity ہے 24 گھنٹہ 24 گھنٹہ کے بعد اس اوٹی پی کو آپ کہیں پہ بھی کام میں نہیں لائے سکتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد اس کا validity ختم ہو جائے گا آپ کو شاید آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس میسیج میں کون اوٹی پی ہے اور کون آپ کا ایٹی ایم کارڈ کے سولہ digit کے میں سے لاشٹ four digit number ہے تو ہمیں آپ کو ایٹی ایم مسین میں لے جا کر کے کہاں آپ کو کرینٹ پین ڈالنا ہے کہاں آپ کا اوٹی پی ڈالنا ہے اور کس طریقے سے آپ کو اپنا اس بی ایٹی ایم کارڈ کا پینج جنریٹ کرنا ہے وہ سارے چیز میں ایٹی ایم مسین میں لے جا کر کے آپ کو سمجھانے والا ہوں جیسا کہ میں آپ کو موبائل کے اسکرین میں لے جا کر کے آپ کو دکھا دیا میسیج میں کی کون سا اوٹی پی ہے اور کون سا کارڈ نمبر ہے اس کے بعد آپ کو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر سے میں ایٹی ایم مسین میں آ چکا ہوں اور اسی طریقے سے صحیح طریقے سے یہ چیپ بھلا جو پرسن ہے اس کو اوپر کر کے صحیح سے آپ کو پھر سے ایٹی ایم کارڈ کو ایٹی ایم مسین میں ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ لکھ کیا آیا ہے please do not remove your card اس کے بعد یہاں پہ دو options آئے گا domestic international تو آپ کو یہاں پہ domestic کے اوپر آپ کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ please wait any second آپ کو تو یہاں پہ آپ کو please select language یہاں پہ آپ کو Hindi English جو بھی language آتا ہے اس کو select کر لینا تو مجھے انگلیس select کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ اس طرح کا انٹرفیس ہونے کے بعد یہاں پہ pin generation اس کے اوپر آپ کو اس ور کلک نہیں کرنا ہے اس کے اوپر ایک option سے banking اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے کلک کیجئے گا تو اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو کے آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو new pin generation کرنے کے لیے یہاں پہ ایک option سے pin change اسی کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے کلک کیجئے گا تو یہاں پہ لکھے آ رہا ہے enter any number between 10 and 99 for is یعنی آپ کو 10 سے لے کر 99 کے بیچ میں کوئی دو number یہاں پہ ڈالنا ہے تو میں یہاں پہ 52 ڈال دیتا ہوں اس کے بعد yes پہ کلک کرنا ہے تو yes پہ کلک کیجئے گا yes پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ لکھے آیا ہے please enter your current pin تو وہی جو later میں آپ کا OTP آیا ہے وہی آپ کا current pin ہے وہ یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے تو میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں 4998 اس کے بعد یہاں پہ لکھے آیا ہے please enter your new pin جو آپ pin بنانا چاہتے ہیں وہی pin یہاں پہ آپ کو ڈالتا ہے تو میں یہاں پہ اپنا pin ڈال دیتا ہوں اس کے بعد پھر سے یہاں پہ لکھیا ہے please re-enter your new pin اس سے پہلے جو آپ نے pin ڈالا ہے وہی pin آپ کو پھر سے یہاں پہ ڈالنے کے لئے بولا جا رہا ہے تو آپ کو ڈال لینا ہے تو میں ڈال لیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے your transaction is proceed please میرا ایک pin generation ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب میرا card کو take your card دیکھ سکتے ہیں transaction complete اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے next time کر دینا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ کا card جو بھی ہوگا یہاں پہ ڈالنے کے لئے ہو جائے گا میں آپ کو بتا دوں آپ اس طریقے سے اپنا sba ATM card کا pin generation کر سکتے ہیں تو میرا pin generation ہوا کی نہیں ہوا وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پائسہ check in کر کے یعنی پائسہ inquiry کر کے وہی pin ڈال کر کے میرا پائسہ check ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے یا میرا sba ATM کا pin generation ہوا کی نہیں ہو پین بنا ہے کی نہیں بنا ہے تو میں اپنا card کو کھیچ لیتا ہوں کھیچنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں red color میں اس کو cut کر دیتا ہوں پھر آپ کو صحیح سے اپنے sba ATM card کو صحیح سے اپنے ATM machine ڈال دینا ہے ڈال لے اس کے بعد آپ کچھ اس طرح لینا ہندی یا انگلیز جو بھی آپ کو لنگوی جاتا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ بینکنگ کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے بینکنگ کے اوپر کلک کیجئے گا تو یہاں پہ بہت اپنا پین ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ لکھ کھا ہے please select account type یعنی آپ کون سا type کا ہے یعنی current account ہے saving account ہے تو saving account ہے تو saving اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں your transaction is proceed please fight یہاں پہ کچھ fighting کرنا ہے اس ایٹیم مسین میں جو جو پروسس کیا ہوں اسی طریقے سے آپ بھی کریں بڑی آسانی کے ساتھ اسی طریقے سے آپ اپنے ایٹیم کار کا پین جنریٹ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور ہماری چینل سوڑ کی ویڈیو آپ تک سو پہلے پہنچ جائے